کھرشی کانونوں کی واپسی پر بات چیت کرنے کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ سیدھا لائیو اسدودین اوویسی اے آئی ایم آئی ایم کے ادھیاکش ٹھوڑ رہے ہیں پردھان منتری موڈی نے تین کھرشی کانونوں کو واپس لینے کا اعلان کیا ہے پہلی پرتکریہ آپ کی کیونکہ ہم نے آپ کو دن میں بھی سنا تھا اوویسی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہی انے قانونوں پر بھی ہونا چاہے پہلی پرتکریہ سرکار نے تینوں کھرشی کانونوں پر اعلان کیا ہے کہ اسی مہینے سنسط سطر میں واپس لیں گے دیکھئے پدھان منتری نے جو خانون کو واپس لیا ہے اس لیے واپس لیا ہے کیونکہ یہ کسانوں کا آندولن پچھلے ایک سال زیادہ چل رہا ہے اور پدھان منتری اس بات کو محسوس کر چکے ہیں ان کی سرکار محسوس کر چکی ہے کہ سرکار کو پولیٹیکل لاؤس ہونے جا رہا ہے زمین ان کے پیروں سے کسا کر رہی ہے اسی لیے حالت مجھوری میں پدھان منتری نے اس خانون کو واپس لیا تیسری اہم باتی ہے کہ یہ سرکار جب جنتہ روڈ پر نکل کر آ کر پروٹیس کرتی ہے تو یہ ڈرتی ہے وہ جنتہ کو ڈرا سکتی ہے حراس کر سکتی ہے جیل کو بجا سکتی ہے آتنگوادی انٹی نیشنل خالستانی پاکستانی سب کہہ سکتی ہے مگر جب لوگ جنتہ جڑ جاتی ہے اور ٹھہر جاتی ہے تو سرکار اپنے خانون کو واپس لینا پڑا اور آخری بات یہ ہے کہ پدھان منتری اس بات کو محسوس کر چکے تھے کہ جس کے لیے خانون بنایا گیا تو بلینیرز کے لیے وہ ان کا کوئی سپورٹ نہیں کر پا رہے تھے تو اسی لیے آنے والے چند مہینوں میں جو پردیسوں میں چناؤ ہے اپنی پارٹی کی ساخ کو بچانے کے لیے پدھان منتری کو حالت مجھوری میں یہ خانون کو واپس لینا پڑا آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے سمبیدھان کے حنساب سے قانون نہیں بنایا تھا لیکن اب پردھان منتری نے معافی مانگی ہے کیا دیش کا کسان انہیں معاف کر دے گا کیونکہ کسان الگ الگ جگہوں سے تصویریں آ رہی ہیں وہ تو خوشی منا رہے ہیں دیکھئے آپ کو یہ سوچنا چاہیے سرکار کو کہ آپ نے خانون بنایا کیوں یہ تو انکونسٹیوشنل ہے یہ تو سٹیٹلس میں آت اگریکل سپجیک آپ خانون نہیں مناتے تو سات سو کسانوں کی موت نہیں ہوتی اگر بدان منتری واقعے میں کسانوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو ایم ایس پی کا اعلان کریں فوراں آرڈیننس جاری کریں کیوں تیس طریق تبیٹ کرتے جب آپ دوسرے اپنے کاموں کے لئے آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں اس کا جاری کر دیجئے اور تیسرا سرکار کو ان سات سو کسانوں کو جن کی موت ہوئی ہے ان کے لیے ان پیڑیت پریواروں کو ایکزریشیا کا اعلان کریں تاکہ ایک اچھا میسیج جائے گا پہ انسان کی جان کی خیمت دولت سے تائی نہیں ہوتی کم سے کم ان کسانوں کو یہ محسوس تو ہوگا کہ کوئی تو ہے جو ہم سے ہمدردی کر رہا ہے ہمارے جو بچے یتیم ہو چکے ان کے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے آج کھرشی قانون کی واپسی کے بعد آپ نے سی اے کو واپس لینے کی مانگ کی ہے اب اس سوال پر آتے ہیں کیا دونوں کو ایک ساتھ جوڑنا صحیح ہے کسان کھرشی قانونوں جو بدلاؤ کھرشی قشیطر میں کیے جارے تھے اس کے خلاف تھے آپ اس کو اب سی اے کے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں کیا دونوں کو جوڑنا صحیح ہے بلکل اس لیے کہ چائے کھرشی قانون ہو سی اے دبل اے کا قانون ہو یہ انکونسٹیوشنل ہے دیش میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مذہب کے نام پر آپ نے قانون بنایا اور وہی مسلم جنتہ کا اور سیکولر ہمارے جو ہندو بھائی اور دلیب بھائی اور انٹیلیکچول سے جنہوں نے پروٹیس کیا خاص طور سے شاہین باغ ہو ہمارے مہیلاؤں ہو اسی وجہ سے ان کی طاقت اور پروٹیس کی بنیاد پر سرکار نے ابھی تک ان پی آر ان آر سی گروز نہیں بنا پئی یہ بالکل انکونسٹیوشنل ہے ہم تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس طرح فارم لاؤس کو واپس کیا گیا یہ سرکار کو بھی چاہیے کہ اس سی ڈیبل اے کے خانون کو واپس لیا جائے فوراں ریپیل کیا جائے ہاں جو افغانستان ہو پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو جہاں پر وہاں کے مائنورٹیز ہیں ان کو آپ بلا سکتے نا آپ کو کون روک رہا ہے آپ ان کو دیجئے ویزا دیجئے اور پھر ان کو ریفیجو سیٹس دیجئے اب یہ بار بار کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو بنگلہ دیش میں سا ہوا تو بھئی آپ ہی نے تو خانون بنایا اور کہہ دیا ہے کہ دوزار دسمبر دوزار چودہ سے پہلے جو ان کو دیں گے اگر آپ خانون نہیں بناتے تو افغانستان میں آج تالیبان بیٹھا ہے اور جو لوگ انٹی تالیبان ہیں آپ ان کو دے سکتے تھے ریفیجو سیٹس آج بھی دے سکتے مگر ریلیجن کی بنیاد پر خانون منا کر انکونسٹیوشنل کام کیا جو رائٹ ٹو ایکوالٹی خلاف ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ سی ڈیبل اے خانون کو بھی اس سرکار کو واپس لینا چاہیے دیکھیں سر یوپی میں چناؤ ہے اکیلیش سے لے کر پریانکہ تاک اسے چناؤ میں ہار کا ڈر بتا رہے ہیں آپ بھی اتر پردیش میں تال ٹھوک رہے ہیں کیا اس سے وپکش کو فائدہ ہوگا یا پھر نقصان ہو سکتا ہے اگر کسانوں کو اپنی طرف کھیچنے میں پردھان منتری کامیاب ہو جاتے ہیں دیکھیں سات سو لوگوں کی موت ہوئی ہے انکونسٹیوشنل کام ہوا ہے تو جب کوئی انکونسٹیوشنل کام ہوتا ہے تو اس کو پولیٹیکل فائدہ اور نقصان سے میں نہیں دیکھتا مجھے سمیدھان بڑا عزیز ہے اور سمیدھان کے اگر کوئی سرکار تین سو ایم پی کی بنیاد پر دھجیو اڑانا چاہتی ہے تو ہم کو سمیدھان کو بچانا ہے چاہے وہ کرشی خانون ہو یا سی ڈبل اے خانون ہو اب یہ جنتہ چاہے کرے گی کہ کس کا فائدہ ہوگا ہے نقصان ہوگا اور سمیدھان کی دھجیاں اڑانے کا کام شری نرندر موڈی کی سرکار نے سی ڈبل اے خانون میں اور فارمرز کے تین خانون میں کیا ہے